جو رہڑا تھانا اندگرت لگنے والا گام کندن نگلا میں جس طریقے سے پولیس نے ریڈ ڈالی اور اس کے بعد میں پورے گاؤں میں تباہی جیسا منجر نجر آنے لگا تھا اس کے بعد سے اب لگاتار گاؤں کے لوگ ڈڑے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے کاما سے ودھائک جہیدہ خان نے گاؤں کا دورہ کیا اس بھی جہیدہ خان نے گاؤں کی محلاؤں کی باتیں سنی اور گاؤں کے درد کو باتنے کی کوشش کی اس کے بعد سے لگاتار جہیدہ خان کی ٹیم کام کر رہی ہے اور گاؤں کو انصاف دلانے کی پرجور کوشش سے کی جا رہی ہیں اس دوران اب آئی جی نے جان سرو کر دی ہے اور انہوں نے ایڈیشنل ایس پی کو گاؤں بھیجا ہے جس میں جلیس پردہان ان کے ساتھ تھے اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ اخرکار پولیس نے کس طریقے سے توائی مچائی ہے اور کن کن لوگوں کے گھروں میں توڑ فوڑ کی ہے وہ تصویریں دیکھ کر کے ہر آدمی در سا جا رہا تھا سہمتہ جا رہا تھا وہ تصویریں بہت ہی بھیانک تھی کیونکہ مائلاؤ کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور پورے گھروں کو توڑ فوڑ دیا گیا تھا اس کے بعد سے سارے ہی گاؤں کے لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگ چکے تھے انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ نہ جانے کب پولیس ایک بار پھر گاؤں میں آ جائے گی اور نہ جانے کب ان کے ساتھ مار پیٹائی کرنا شروع کر دی گی ایک بار نہیں کندن نگلا گاؤں میں کئی بار پولیس آئی اور پولیس آنے کے بعد گاؤں میں تانڈاو مچاتے ہوئی نظر آئی حالانکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میوات علاقے کے زیادہ تر گاؤں میں اولیکس یا ٹیٹلو باج کا کام ہوتا ہے لیکن ایک دو اپرادی کی وجہ سے پورے گاؤں میں تباہی مچانا پورے گاؤں کے گھروں کو توڑ فوڑ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے جن لوگ خلاف مقدمہ درج ہے یا پھر جو اپرادی ہیں ان پر پوری طریقے سے کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ ساری لوگ مان رہے ہیں جو اپرادی ہے اسے پکڑنا چاہیے جس نے اپراد کیا ہے اس کو سجا ملنی چاہیے لیکن نردوس لوگوں کو سجا کیوں دی جا رہی ہے نردوس لوگوں کے گھروں کو کیوں توڑا جا رہا ہے یہ ہر آدمی جاننا چاہتا ہے اب آئی جی کی جو جان سوری ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ اکر کار اس میں نشبک طریقے سے جان چھو پائے گی یا نہیں یہ وقت بتائے گا اور وقت کے لئے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا بڑے گا تب تک کے لئے آپ بنے رہیے صرف پوچھے بھارت ٹی وی کے ساتھ نیو جروم سے ریجوان خان کی ریپورٹ